نبی علیہ السلام کہ پاس شیطان آیا اس نے کہا عبدالقادر تیری ساری نمازیں معاف ہے جی تک کہتے ہیں عبدالقادر جنانی نے لا حول ولا قوة اللہ باللہ پڑا اور کہا تو شیطان ہے تو اس نے جاتے جاتے پھر بار کیا اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا تو وہ کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے وہ ستر غوث میں نے ورگلا دیئے تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا ہونچا مرتبہ ہوتا ہے ستر غوث جس شیطان نے ورگلا دیئے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے اور وہ جو ستر غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے وہ تو کہہ رہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں بکشوائیں گے وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزر پہنچے ہوئے ہیں کچھ شیطان نے ورگلا دیا تو تو سر پیر انہوں پھڑو جنہوں اللہ نے تو اڑا پیر بنایا ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں اس کو پیر مانو سناتے خود ہے اور انجیننگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھاتی ہے یہ مارزت ہو گیا گیا پھر اس کا انہیں غوثوں کا تو اتبار ہی کوئی نہیں ستر غوث جو رگڑے گئے ہیں تو باقی نہ کہت مارے تو نبی الاسلام کو اپنا امام مانے تو صراط اللہ دینا نعمت علیہم نبی الاسلام کا راستہ اچھا بخاری مسلم میں ایک عدیس ہے ایک صحابی حاضرِ خدمت میں یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی فرمایا کوئی تیاری کیے کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑتا ہوں یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا بہت تحجتیں شراکیں نہیں پڑتا موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی الاسلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے انس ابن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر اے اللہ میں رسول اللہ سے ابو بکر سے عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے آمال ان کے والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی تو قیامت علیہ دن مجھے ان کا ساتھ نصیف فرمانا ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامل دن ہمیں نبی الاسلام صحابہ اکرام اور علی بایت کا ساتھ نصیف فرمائیں آمین تو یہ وہ لوگ ہیں انحمت علیہم یہ انحمت علیہم پڑھ کے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں فلانی علی سرکار کامالی سرکار کتیانی سرکار کونے علی سرکار پتہ نہیں کیا کیا یار میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنے نا یہ تجوید کے ساتھ نماز ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے جس میں آئین حا غین عوف تھا سین سواد ذال اس کا فرق کر سکے یہ آپ شروع کر رہے ہیں کہ نہیں ہے انہوں نے یاد آئے گا اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبیل اسلام سے کوسو دور ہیں انحمت علیہم پھر کون ہوئے دیفینٹلی انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور اہل بیعت بس بعد میں آپ کی اور میری موہ شغافی ہیں آپ کسی کو رحمت اللہ لے کہہ دیں دوسرے لانت اللہ لے کہہ دیں گے وہ اپنی اپنی مرضی ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں